ملائم سنگھ سکول کے دنوں سے ہی نیتا کے نام سے مشہور ملائم سنگھ یادف کا جن سن 1949 میں اٹاوہ کے ایک غریب کسان پریوار میں ہوا جب وہ ساتھنی ککشا میں پڑھتے تھے تب ہی انہیں سوشلسٹ پارٹی کے کسان آندولن میں جیل جانا پڑا بعد میں وہ ڈاکٹر راہ منوہر لوہیہ کے ویچاروں سے پرابہاویت ہو سماج وادی بن گئے ملائم سنگھ کو بچپن میں کشتی کا بھی شوق تھا وہ 1969 میں آگرہ منڈل کے کشتی کے چیمپین بنے 1967 میں انہیں سیونت سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤو لڑنے کا موقع ملا اور 28 سال کی عمر میں سب سے یوہا سدسے کی روپ میں وہ یوپی اسیمبلی میں پہنچے سن 1974 میں ملائم سنگھ چودری چرن سنگھ کی پارٹی بھارتی لوگ دل میں شامل ہو گئے 1975 میں ایمرجینسی کے دوران وہ 19 مہینے جیل میں رہے 1977 میں جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤو جیت کر پھر اسیمبلی میں آئے لیکن 1980 کا اسیمبلی الیکشن وہ ہار گئے بعد میں وہ ویدھان پریشت میں وپکش کے نیتا بن گئے سن 1989 میں ملائم سنگھ پہلی بار اتر پردیش کے مکھے منتری بنی دو نومبر 1990 کو آیودھیا میں کار سیوکوں پر فائرنگ کروانے کے لیے وہ کافی چرچت رہے چندر شیکھر کے پردھان منتری بننے پر جنتہ دل چھوڑ کر وہ سماجوادی جنتہ پارٹی میں چلے گئے لیکن سن 1991 کے چناؤو میں ہار کے کارن انہیں چیف منسٹرشپ سے تیاک پتر دینا پڑا سن 1992 میں انہوں نے سماجوادی جنتہ پارٹی بھی چھوڑ دی اور سماجوادی پارٹی کا گھٹن کیا سن 1993 کی اسیمبلی الیکشن میں ملائم نے بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کر لیا چناف پرینام سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی گھٹ بندن کے پکش میں رہے لہٰذا 4 دیسمبر 1993 کو ملائم سنگھ یادھو ایک بار پھر اتر پردیش کے مکھے منتری بنے لیکن دھیرے دھیرے کانشی رام سے ان کے رشتے بگڑنے لگے اور ملائم سنگھ کے سرکار گروا کر کانشی رام نے 3 جون کو بی جے پی کے سپورٹ سے مائیواتی کو مکھے منتری بنوا دیا آج کل ملائم سنگھ ریلیاں اور جن سبھائے کر کے آنے والے لوگ سبھا چناف کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں ملائم سنگھ جی سنا پہلوان تھے اور کسٹی لڑا کرتے تھے یہ کسٹی لڑتے لڑتے پھر راجنیت میں کہاں سے آگئے اُس وقت سوئیگن ناتو سنگھ بیدھائک تھے اُنہوں نے کہا میں نے بہت نام سنایا تو ہم کسٹی ہم کو دکھا دو ہم کسٹی لڑ گئے اور اُن کو کسٹی ہماری پسند آگئی اُسی دن سے وہ ہم سے پرہبارت ہو گئے اور آگے چل کر کے اُنہوں نے اپنے من سے مجھ سے کہا کہ آپ میری جگہ آپ کو چنال لڑنا پڑے گا ہم چنال لڑے اُنہوں لڑایا اور اُنہیں اس وقت سرسل میں پہنی بار ہم بیدھائک بنے آپ آٹھ بار ایم ایل ایم ایل سی رہ چکے اب لکھنو چھوڑ کر دلی کیوں نہیں آجاتے نیشنل پولٹیکس میں ابھی دلی آنے کا میں نے سوچا نہیں تھا لیکن اب میں نے یہ جو سوچا ہے کہ دلی میں سماجبادی پارٹی کے لوگوں کو جیادہ سے جیادہ پہنچائے گی ہمارا لکھچ ہے کہ اب جو دلی میں پرہنمنتی بنے وہ سماجبادی پارٹی کے سمطر سے بنے ہماری مرجی کا پرہنمنتی ہو یہ ہماری اچھا ہے اور اس لئے ہم پوری سکتی اب پارلمنٹ کے چنام میں لگا دی ہے آپ نے ایک بار کہا تھا جب آپ کو چنسکر جی گرہ منتری بنا رہے تھے دلی میں کہ ہم لکھنو میں موم پھلی بیچ لیں گے لیکن دلی نہیں جائیں گے یہ صحیح ہے چنسکر جی نے ہم سے کہا تھا لیکن جب چنسکر جی کو ہم نے سمجھا دیا کہ ابھی ہمیں لکھنوی رہنے دیجئے تو وہ مان گئے تھے اچھا آپ اپنی پارٹی کو گریبوں کی پارٹی کہتے ہیں لیکن آپ کا جو دفتر لکھنو وہ فائیو سٹار ہوتل جیسا لگتا ہے اب سماجباد کے معنی یہ تو نہیں کہ گندگی رکھنا چاہیے تگہ سابستہ بنا دیا ہے دفتر تو کیا ہم اس میں بیٹھیں گے وہاں تو گریب ہی لوگ آئیں گے تو گریبوں کو بھی کبھی کبھی اچھی عمارت اگر مل جائے تو کیا برا ہے آپ تھی کہتے ہیں کہ آپ کی سرکار پچھڑوں کی سرکار تھی جو جس میں دلت اور پچھڑوں کی بات مانی جاتی تھی لیکن آپ پر آروپ ہے کہ آپ کی سرکار کو ادیوپتی سنجا ڈالمیا راج ببر اور عمر سنگھ چلاتے تھے یہ پوری طرح سے کہہ رہتا ہے جہاں تک کہ سنجا ڈالمیا کا سوال ہے وہ ہماری پارٹی کے کوسہ دکچی میں ہیں سماجبابر پارٹی کے راج سوا کے سطر سے بھی ہیں لیکن انہوں نے سرکار چلانے میں کوئی کہیں دخل نہیں دیا جہاں تک دوسرا آپ نے نام لیا ہے راج ببر کا انہوں نے بہتر سماجبابر پارٹی کو سمجھا اور سماجبابر پارٹی میں سامن ہو گئے اور راج سوا کے ممبر بھی ہیں تو سوابہ بھی کہ وہ تو ہماری پارٹی کے ساتھیوں میں سے ہیں لیکن انہوں نے بھی سرکار میں دخل اندازی کا کوئی کام نہیں کیا اگر امان بھی لیا جائے کہ راج ببر اور سنجد آلمیا کا اسمہات تھا تو کیا گلتی تھی جب ملائم سنگھ جی کی رازنیتیک مصیبت کا وقت تھا جب بڑے بڑے دگج اور مہارتی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے سنجد آلمیا نے کندھے سے کندھے ملا کے ان کا ساتھ دیا راج ببر نے ان کی جن سبھاؤں میں اور ہر جگہ ان کے ساتھ رازنیتیک سہیوگ اور سہکارتہ کی بات رکھی آج کل سنا آپ پرکاس کے لوگوں خوش کرنے کی کوشش میں سباؤں میں بیک ورڈ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پرکاس کے لوگوں کو گالی نہیں دیں گے ہماری ساپ رائے ہے اور ہماری سمالبادی پارٹی کی نیتی ہے اگر ہندوستان کی رائے نیتی کرنی ہے تو سب کو لے کے چلنا ہے اس لئے ہر سمام ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا سہیوگی دل تھا وہ گالی جرور دیتا تھا اونچی جات کو لیکن ہم اسی سمائے اونچی جات کو ہم سمما دیتے تھے اور اس لئے بہت تیر سائد منمن میں بہجان سواد پارٹی لوگوں کو اس بات سے پریشانی تھی کہ جو مکھے پوست ہیں اور کی پوست ہیں سرکار میں وہ اونچی جات کے پاس کیوں ہیں بی جے پی نے جو آکڑے نکالے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ستر پرست یادووں کو اپنے پولیس میں بھرتی کروایا اس سے زیادہ جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا کہ ستر پرسنٹ یادو تھی اور مندل آئو کی سپاہ سے لاغو کیوں کی گئی اس لئے کی گئی تھی کہ ان کا حصہ زیادہ بڑھے تو سب بیک ورڈ کا حصہ بڑھا تو جب سب بیک ورڈ کا حصہ بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ آدموں کی تعدہ زیادہ بڑھ گئی ہو کلیان سنگھ کا آروف ہے کہ بیک ورڈ کے نام پر صرف یادووں کو نوکری دی گئی ان کو ہمیسہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے جیسے وہ ایک جو گریب جاتے ہیں یا بیک ورڈ جاتے ہیں کو بحاجت کرنے کے لئے کئی بار انہوں نے اس طرح کے بیان بھی دیئے